وہ زبان سے پھائی کیسے روح پرواز کر گئی روح پرواز تو وہاں جو وعدہ تھا یہاں بھی وہی وعدہ تھا ادھر زائروں کا کافلہ چلا اور حسین نے بھائی کو آواز عباس میرے زائر آ رہا ہے میرے زائر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نے حسین کی عظمت جو خاک میں ملا ہوا ہے تو حسین نے اس خاک کی عظمت بڑھا گئی وہ مٹی موجزہ بن گئی اس میں خون حسین آنکھوں کے لئے شفا درد کے لئے شفا قلب کے لئے شفا میں گیا کربلہ مولا تو قائط اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا روزہ حسین تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کربلہ کہاں تک ہے کہاں تک کی مٹی خاک شفا ہے مجھے بتائی کہا کہیں بھی چلے جائی کسی سڑک پہ چلے جائی یہ کسی طرح ہر جگہ کی مٹی خاکش ہے میں نے کہا کوئی دلیل آیت اللہ حریفا قط حسین صاحب حفیق سندراز تھے چالیس برس سے کربلہ میں تھے اور کوئی دن زریعہ حسین کا ناغہ نہیں ہوا صبح کی نماز زورین مغربین سب زریعہ حسین کے سامنے بڑی باتیں ان سے ہوئی کل سنائیں گے کربلہ مولا میں تو میں نے پوچھا تو وہ مجھے لے کے روزہ حسین کے باہر سڑک پر آئے کہ جو روزہ کے باہر دائرے میں سڑک کہنے کے اس جگہ پر میں سڑک کراس کر کے روزہ اے پاس جا رہا تھا ایک ٹرک ادھر سے گزرا ایک عورت ادھر سے کراس کر رہی تھی سڑک پورا ٹرک اس کے پیروں پر سے گزر گیا ٹرک چلا گیا دونوں ٹانگوں پر سے وہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ وہاں کی مٹی اٹھاتی جاتی گھٹنوں پر ملتی جاتی یا حسین یا حسین یا حسین میں نے خود اسے اپنے قدم سے چل کے روزہ حسین میں جاتے ہیں کہ میں آپ کو قسمیاں بتا رہا ہوں آپ کہیں کہ مٹی اٹھا لیجئے سب خواہ کے شفاہ سب خواہ کے شفاہ سب خواہ کے شفاہ کیوں اور کہیں کہ مٹی میں یہ عظمت کیوں نہیں اس لئے کہ حسین کا لہو اس خواہ پر ٹپک گیا اور اس لہو کا محافظ خدا بن گیا اس لئے آج تک وہ خون زندہ حد یہ ہے کہ اگر آپ جہاز پر سفر کر رہے ہوں پانی کے جہاز جو مامِ صادق نے کہا خواہ کے شفاہ جیب میں رکھو اگر جہاز ٹوپ بھی رہا ہو ٹوپان سمندر میں آگے ایک چٹکی خواہ کے شفاہ سمندر میں ڈال لو ٹوپان تھم جائے گا ٹوپتا جہاز اُبھر آئے گا تو ایک چٹکی خواہ جس میں حسین کا ذرا سے ذرا خون کا ہوگا بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے تو خون کی عظمت کا کیا کہنا وہ خون تو موجزہ بن گیا ہے اللہ کیا ہے خونِ حسین کل میں پڑھ رہا تھا چند پرندے آئے اور پروں کو بھیگو کے اُڑ گئے مختلف سمت میں اُڑ گئے ایک روزہ رسول پہ بیٹھا وہاں سے اُڑا تو خانہِ سغرہ پہ بیٹھا تو سغرہ نے پکار کے کہا نانی اس پرندے کے پڑوں سے بابا کے لہو کے خشبو آ رہی ہے یہ پرندہ تو میرے بابا کا نام دے رہا ہے بس جناب تقریر آج کی ختم ہوئی اور انشاءاللہ روزانہ اسی طرح نو بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا اُس سلسل دو تقریریں روز ہیں تو کبھی مختصر ہو جائے گی تقریر ایک دن تین تقریریں دی ہیں تو کبھی مختصر ہو جائے گی گزارش یہی ہے کہ پابندی عوض کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائیں تاکہ موضوع شروع سے آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ ہو ایک کبوتر اُڑا لہو میں ٹوبے ہوئے پر ایک یہودی کے باگ میں جا کے بیٹھا اس یہودی کے ایک لڑکی تھی اپاہج جسے پوڑ بھی تھا اس کی تانگیں اور ہاتھ بھی تیڑے تھے بیکار ہو چکے تھے وہ یہودی اپنے باگ میں ایک کمرہ بنوا کر اس میں اسے اس نے ڈال دیا تھا اور روز آتا کھانا کھلاتا اور پھر گھر چلا جاتا وہ اسی کمرے میں اپاہج لڑکی پڑی رہتی ایک دن اس کے کانوں میں ایک درد بھری آواز آئی چونکہ اندھی تھی تو دروازے سے کھسکتی ہوئی اس آواز کی چانی پڑھی بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئی کہ جہاں وہ پرندہ ایک درد کی شاک پہ بیٹھا تھا وہاں جو قریب پہنچی اس کے پر جو پھڑ پھڑائے تو ایک قطرہ اس کے جسم پہ گیرا اس نے جب محسوس کیا تو اس کو ملنا شروع کیا ملتی گئی ملتی گئی کہ ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا تو اسے پورا پاک نظر آنے لگا اب اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کبوتر تو سفید ہے لیکن سرخ خون میں نہایا ہوا اور وہ اپنی منکار سے جو چیز بول لہا ہے لفظ وہ آواز اس کو یاد ہو گئی وہ پرندہ کہتا ہے ہائے حسین کربلا میں بھوکے پیاسے قتل ہوئے حسین حسین کربلا میں بھوکے پیاسے قتل ہوئے قطرے گرتے جاتے ہیں اسے صحت ہوتی جاتی یہاں تک کہ وہ باغ میں دورنے لگی اپنے پیروں سے کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی وہ یہودی باغ میں آیا تو اس نے کمرے میں اپنی بیٹی کو نہ پایا دیکھا ایک اور لڑکی باغ میں دور رہی ہے اس نے اس کو آواز دے کے کہا میں یہاں اپنی بیٹی کو چھوڑ گیا تھا تجھے پتا ہے وہ کدھر چلی گئی وہ اندھی ہے وہ پاہیج ہے کہ بابا میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں کہ تو تو بالکل ٹھیک ہو گئی تیری تو آنکھوں کی روشنی ہو گئی آ گئی کہ بابا میرے ساتھ آؤ ایک پرندہ صبح سے آ کے یہاں بیٹھا ہے اس درخ پہ اتنا روتا ہے کہ اس کی آواز سے ہمیں رونا آتا ہے اور عجیب نام لیتا ہے کہتا ہے یا حسین یا حسین اور اس کے قطرے جو ٹپکے میرے جسم پر تو مجھے صحت ہو گئی بہت تقریر ختم ہوئی یہودی کی لڑکی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی صحتیاب ہوئی ارے حسین کی بیمار بیٹی صغرہ پکاتی رہی بابا کم آگے صغرہ یاد کرتی ہے بار اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق کے محمد اور علیہ ردگار بانیان عزا کو صحت و صلح حمدیتہ فرمائے تمام حضرین بزن کی تمام مراتوں کو پوری فرمائے بحق کے محمد اور علیہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے تاکیل فرمائے